موت کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے میرے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈال میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئی دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو معاف کرنا در گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قومِ زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے یہ صحیح یہودیوں کی سازش ہے یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے نوجوان اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش ہے میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کرے تھے بکواس مت کرو ماں کو کرے تھے بکواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنسوں ایسے گر رہے تھے یہ امریکہ کی سازش ہے اور میرے نبی نے اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو کیا مت آجا ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے ہیں کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرما جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بولتا ہے ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بولتا ہے ہر سیاسدان جھوٹ بولتا ہے ہر سے مراد ہے سو میں نینانوے نہیں ایک لاکھ میں نوہ نینانوے ہزار نو سو نینو کوئی ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے حکوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا سپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیمیں لٹکی ہوئے ہیں بت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی بڑا دھیر پڑے یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے علام قرطبے کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے ابن حضم کے فقیحی بطالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلط جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ و قرار رسول کے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ تو ایک ان کے لئے تفریق کی جگہ بنی میں تو عاموں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت صوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہو کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گا میں ایسے ہی کھڑا تھے پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال پرانی پران کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی تھے سو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے پھر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ارے میرے بھائیو آپ اس کی نفرتیں مٹا تو اللہ کے واسط اپنی جان کے دشمن نہ بنو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی سوک تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدلسے میں آگئے تو اور پڑھنے کا لگیا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی وہ سارا تسلسل اور میں تو ایسے بس ڈوبتا اُبھرتا رہا ڈوبتا اُبھرتا رہا کہ یا لاج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سات سو سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے جن درودیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں کرتبہ کے قبرستان پہ شہر بنوئے ہیں نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی ہے اور میں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر پھر سنا پھر سا دیا پھر رکو پھر سجدہ اللہ اتنا کوئی ہے رکو سجدہ اتنا کر کے تھا کیونکہ جو داڑی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکوٹی لگ جاتا کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے تو ایک سیکوٹی والا ہمارے پیچھے پیچھ کر رہا تھا شکریہ اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو درگزر سیکھو حضرت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑھی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ سو مراجعہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کرو کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کرو تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گا شے برعظم کے انسان انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل لے ہو جب توافوں کے طرف ذہن گفن کا خسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گیا تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ٹانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملکات ہوئی میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی کہا جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے ہے جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہ جی اے مولوی ساڑھے نال نفرت کریں ان دن وہ اصلا بھی پرہ پرہ رہ جانے ہیں تو اس نے پیار کی تیسی آگئے ہیں اس کا چلہ بھی لکھ چکا ہے داڑی بھی رکھ لی ہے ایک میجھے ملا ناشم اس کے بال کٹھوائے سارا کو سٹھ سٹھ کیا وہ کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو انہیں سرخی لگا ہی اس نے اپنے واقعہ سنے کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آکھ اے خسرہ کدے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹھو انہوں باہر کٹھو تو بٹے ایک سنگئی ہماری جماعت پچانوے میں تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزن تھا صدر تھا وہ اس نے کہا جی مسلمان ہوں کافر نہیں ہوں سوشلزم سے متاثر ہیں تو اس کی ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریہ کا لیبل لگنا شروع ہو گئے دہریہ 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز وضو کر لیا تھا اور مسہ کے لئے پانی لیا مسہ کرنے کے لئے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئے امام مسجد اے دہریہ اندر کی دے وڑا ہے انہوں باہر کٹو تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریہ انہوں باہر کٹو تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلح کر لو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کونسی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہو سارے ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئے آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ صلح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں تو اس کے بھی نیت کرتے ہو ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات ہو وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہیں کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہے ہیں چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہیں کہا جی مسلسل ہمارے لوگ ایسے جی توبہ کیتی ہے بعد جیسے شراب بیچڑی بند کرتی شراب بند کرتی مختلف جب ان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچا تھا مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر یہ انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئے یہ اللہ معاف کر دے آئندہ تُس سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا اوکھا کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جئے اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بار تو توبہ کبھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کرنوں گا ورنہ مہیں مکہ چل کے بات کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورت اسی کے ہو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں محبت سیکھو معاف کرنا سیکھو ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو بیوی کی کمی بیشی بھرداش کرنا سیکھو حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ صبر کرو حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سحیل احمد مشہور اداکار ہے 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک مجھے کہنے لگا آپ مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا ایک روپیہ رشوت نہیں اب بے تکلف ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہتے توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے میں نے آگے کہا توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتاؤں آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گئے واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال گئی تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے رو کہا میں تمہیں اداکار بن کے دکھوں کہا جی وہ شیطانی زد پر آج یہ ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ استادو تو شاگرد کے ساتھ مارے ہاں سختی ہے سکول ٹیچر بھی مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں اولاد پہ سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے شکریہ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شکریہ میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ کا واہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ بیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد وہ زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھے لیکن مارتے بہت تھے وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں سوٹے بھی مکے بھی مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہی ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلوں کیا چکر چلوں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے گھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی تو کوئی دو مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ وہ تو مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں اب میں واقعی مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں وہ میں بھول گیا کہنا کہنا بھول گیا تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یادا جان کیسے بچ رہا ہوں وہ دو مہینے پرانی بات جاتا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہے گئے اس وقت یہ سارا پشلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاجی اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جاسے اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جاسے میں نے کہا شاہ باش میرے بھول در تو بائے جا یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نے اس کی سختی نے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو ماں کی برداشت کرو بہنوں کی برداشت جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے اور تبلیغ میں وقت دو تبلیغ سے پڑھ کر سارے دین کے کام خیر کہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لئے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچہ لے جانے والا عمل ہے جھک جانا معاف کرنا درگزر کرو تو اس کی بنیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ملک الحمد کما انتا اہل ہو فصلے علی محمد کما